ویلکم بیک ایر ویمان مائی نیم اس ماجد شاہب اور آج سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جاوا میں کیسے آپ لوگ graphical user interfaces جو ہیں وہ create کر سکتے ہیں یہ بول ضروری ہے تب جب آپ لوگ جاوا میں کوئی software بنانا چاہتے ہیں اور آپ لوگ buttons, labels, text boxes, radio buttons, check boxes, combo boxes یہ سب چیزیں اپنے project میں utilize کرنا چاہ رہے ہیں using جاوا so آئیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا easy ہے آپ کے لئے جاوا میں graphics کو create کرنا میں جو یہاں پہ use کرنے جا رہا ہوں وہ ہے swing swing آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا جاوا کی library ہے جو use جو کر سکتی آپ کے لئے graphical user interface create so آئیں دیکھتے ہیں full detail میں بہت ہی آسانی سے کہ کیسے جاوا کے swing کو use کر کے ہم لوگ graphical interfaces جو ہیں وہ create کر سکتے ہیں آئیں start کرتے ہیں کچھ steps ہیں جو آپ لوگوں نے follow کرنے ہوں گے میرے ساتھ جس میں پہلا یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ کوئی graphical user interfaces بناتے ہیں تو آپ کا پہلا step ہونا چاہیئے that is container you need a container what is container container basically ایک window سمجھ لیں آپ لوگ ٹھیک ہے جس کے اوپر آپ لوگ اپنی چیزوں کو place کریں گے کیا مطلب ہوا آپ کو میں یہاں پہ بتاتا ہوں container ہو سکتا ہے آپ کا یہ ایک window ٹھیک ہے ایک container ہے جس کے اوپر آپ اپنی چیزوں کو place کریں گے کیا کیا چیزیں place کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ایک button now اس button کا container جو ہے وہ یہ window ہے یہ جو آپ بڑا دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس button کے علاوہ آپ لوگ یہاں پہ put کر سکتے ہیں ایک text box اس کے علاوہ آپ یہاں پہ put کر سکتے ہیں check boxes radio buttons labels and lots of stuff تو یہاں پر جو آپ کو main point ہے وہ سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے you need this whole background window اس کو آپ window کہ لیں اس کو آپ frame کہ لیں اس کو آپ container کہ لیں آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سو سب سے پہلے جوا میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ ایک window جو ہے وہ develop کر سکتے ہیں using java shrink library سو آئیں دیکھتے ہیں کیسے ہوگا java میں container بنانے کے لیے آپ کو java خود help کرتا ہے کیسے وہ دیکھئے java میں ایک class ہے جس کو ہم بولتے ہیں j frame java میں ایک پہلے سے بنی بنائی class ہے جس کا نام ہے j frame java کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے پروگرام میں اپنے software میں کوئی window بنانی ہے کوئی container بنانا ہے تو میں آپ کی help کرتا ہوں میرے پاس class ہے j frame اس کو utilize کیجئے اور جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا j frame میں آپ کے پاس options ہیں کہ آپ اپنے window کا یا container کا size جو ہے وہ set کر سکتے ہیں java کہتا ہے کہ آپ سب پروگرامی مت کریں میرے پاس already سارے methods ہیں جس کے تو آپ لوگ sizes کو set کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے locations کو set کر سکتے ہیں آپ اپنے frame کی کیا location بنانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے frame کا title set کر سکتے ہیں اب میں آپ سب کچھ بنا کے دکھاتا ہوں یہ ہے ہمارا container اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو container ہے اس کی ایک width ہے ہمارا جو container ہے اس کی ایک height بھی ہے نہ ہمارا جو container ہوگا اس کی ایک title bar بھی ہوگی یہاں پہ ہم لوگ title بھی لکھ سکیں گے اس کے علاوہ ہمارا جو یہ window ہوگی اس کا ایک icon بھی ہو سکتا ہے کوئی picture ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کچھ buttons مل جائیں گے like cross restore and minimize جس کے درہو آپ اپنے title اپنے frame کو بن کر سکیں گے minimize کر سکیں گے and so on اس کے علاوہ آپ اور کیا کام کر سکتے ہیں آپ اپنے frame کا جو یا container کا جو یہ background color ہے آپ اس کو بھی set کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں using j frame class اور java اتنا simple ہے کہ وہ آپ کو یہ سب چیزیں پہلے سے provide کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے صرف آپ لوگ ان چیزوں کو utilize کیجئے باقی سارا کام میں آپ لوگ کر لوں گا اب یہ کیسے ہوگا now java میں that thing is a very important to create j frame تو ہم اس کو utilize کرنا سیکھیں گے اپنے program میں کیسے ہوگا بہت ہی simple ہے میں ایک program start کر لیتا ہوں آپ کے سامنے اور آپ کو each and every word جو ہے اس کا explain کرتا ہوں آپ صرف اس چیز کو دیکھئے کہ آپ کے پاس j frame کچھ ہے سو آئیں سب سے پہلا ہم لوگ اپنا ایک quote کر لیتے ہیں کیسے یہ ہے آپ کے پاس ایک box آپ سمجھیں ایک box ہے جس میں سارا quote جو ہے وہ پڑھا ہوئے جس کو آپ utilize کر سکتے ہیں اپنے program میں یہ java کا اپنا آپ سمجھ لیں کہ ایک library ہے ایک collection ہے جس کے اندر سارا setting ہوئی ہوئی ہے colors کی sizes کی visibility کی each and everything java کہتا ہے میرے پاس یہ چیز پڑی ہوئی ہے اگر آپ نے اس کو utilize کرنا ہے تو آپ اپنے code میں اپنے program میں اس کو utilize کریں کیسے ہم لوگ یہاں پہ اپنا program رکھتے ہیں class میں نے class کا نام دے دیا test آپ کو ہی بھی نام دے سکتے ہیں class کی میں نے body start کر لی اب آپ کو پتا ہے java ہے تو java میں ہمارے پاس جو classes ہوتی ہیں ہمارے پاس java میں class ہوتی ہے اس کے اندر ایک method ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں public static wide main سو ہم اس کو ابھی لکھنے جا رہے ہیں سو میں اب لکھتا ہوں public static wide main سو یہ ہمارا main method start ہو گیا public static wide main میں اپنے java کے beginner کی جو میری series میں explain کر چکا ہوں اگر آپ کو اس میں problem ہے تو آپ وہاں پہ اس کو check کر سکتے ہیں اس series میں صرف آپ کو graphical user interfaces جو ہیں وہ بنانا سکھاؤں گا یہاں سے آپ لوگوں نے اپنا program جو ہے actually میں start کرنا ہے اب آئیں آپ کا کام شروع ہو گیا ہے یہ وہ area ہے جس کو آپ utilize کرنا چاہتے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ اس جگہ سے میں اپنا code میں اپنے اس program میں یہاں کے code کی help نوں تو کیسے ہوگا اس جگہ کا لیکن اگر آپ کو problem ہوتی ہے classes وغیرہ آپ سنجھے container ہے ایک box ہے جس کے اندر بہت سا code پڑا ہوئے اور اس box کا نام ہے j frame آپ نے اس کو utilize کرنا ہے کیسے آپ اپنے code میں لکھیں گے j frame اس j frame کا مجھے ایک person چاہیے ایک بندہ ہے جو کس type کا ہے اس سے belong کرتے ہیں میں نے اس بندے کو بلانا ہے تو اس بندے کا نام میں رکھ لیتا ہوں let's suppose jf آپ کو ہی بھی نام رکھ سکنے تو یہ ہو گیا ہمارا jf اس کو بنانے کے لیے آپ لوگ پوری statement لکھیں گے new j frame یہ جو پوری statement میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے یہ ہے java میں object بنانے کا طریقہ اب یہ میں نے اپنے beginners کی series میں explain کیا new کیا چیز ہوتی ہے یہ کیا ہے and so on اگر آپ کو problem ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ simply یہ سمجھ جائیں کہ اس ایک statement سے یہ ہوا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا person آگیا جو اس کے ساتھ communicate کر سکتا ہے مجھے جو بھی چیز چاہیے ہوگی اس جگہ سے میں اس بندے کو کہوں گا وہ مجھے یہاں سے لاکر چیزیں provide کرتا رہے گا ok hopefully ok now میں اس بندے کو سب سے پہلے کہنے لگا ہوں کہ میرے پاس جو frame ہے جو میں show کر دیں show کر دیں اب اس کا کیا مطلب ہوا میں جو چیز بنانے لگا ہوں جاوا میں یہ by default visible نہیں ہوتی کسی کو آپ code link بھی دیں تب بھی وہ آپ کو visible نہیں ہوگی تو سب سے پہلا step آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس person کو jf کو یہ جو ہے اس کو کہنا ہے کہ اس container میں جاؤ اور وہاں پہ چیک کرو کوئی visibility related کوئی چیز ہے تو ہمارے پاس ایک function ہے جس کو ہم بولتے ہیں میں set visible دیکھئے کیسے ہوگا میں jf کو کہہ رہا ہوں jf کیا کرو dot یہ dot کسی لیوز کر رہا ہوں اس بندے نے اگر یہاں سے کوئی بھی چیز لینی ہے تو وہ dot کتھو لے گا 10% dot اور یہاں پر پڑی بھی چیز جو آپ لوگ utilize کرنا چاہ رہے ہیں میں utilize کرنا چاہ رہا ہوں set visibility مطلب میں visibility کو show کرنا چاہ رہا ہوں use کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میرا frame جو ہے jf dot یہ dot آپ نے لگانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ jf کو کہہ رہے ہو کہ آپ اس جگہ پہ جا کے کسی بھی چیز کو access کر لو میں کیا کرنا ہے jf set کرنا چاہ رہا ہوں visible یہ function ہے اگر function problem لگتا ہے تو آپ سنجھیں کہ یہ ایک چیز ہے جو میں اس کو access کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میرا frame جو ہے میری window جو ہے وہ آپ کو نظر آئے تو میں نے کہا jf کیا کرو set visible کو یعنی اس function کو utilize کرو اور اس کی value ہے وہ true false میں دیتے ہیں میں یہ پہ لکھوں گا true جیسے میں نے یہ پہ لکھا true میرا frame ہے وہ آپ کو نظر آئے گا جب بھی آپ کا program جو ہے وہ آپ کے سامنے run ہو گا میں آپ کے سامنے each and every line explain کر دی ہے آپ بنانا چاہرہے ہیں window that is your main objective container اس کا سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس box کی help لینی ہے تو میں اس box کا نام کے رکھا ہے اس ہمارے box کا نام ہے j frame اس کا میں ایک بندہ بلایا اور اس بندے کو کا سب سے پہلا function جو ہم لوگ use کرنا چاہرے ہیں وہ set visible ہمارے اس پورے container کو show کرو پہلا step ہو گیا now visible ہو گیا اس کے پاس ہم چاہتے ہیں کہ frame اس کا size define define ہو کیوں وہ اس لیے جب آپ لوگ یہ کام کریں گے تو آپ کے سامنے بہت چھوٹا سا frame نظر آئے گا جس width or height ہو گی نہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ frame width and height بھی آپ سامنے آجائے تو width اور height set کر سکتا ہے دو چیزیں آپ سے لے رہے پہلا آپ کیا width رکھنا چاہ رہے ہیں آپ کیا height رکھنا چاہ رہے ہیں 500 these are pixels now یہاں size بنے گا width 500 ہو جائیں گے and height wise 500 ہو جائیں گے آپ کو frame show ہونے لگ جائے according to your default size آپ frame یہاں سے start ہو 500 500 okay next اگر آپ لوگ اپنے frame کو چاہتے ہیں کہ screen کے center میں آجائے یا تھوڑا left side سے آگے چلا جائے top سے نیچے آجائے جب بھی آپ frame بناتے ہوں بلکل side پہ ہوتا ہے بلکل corner میں یہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے left side سے آگے آجائے اور top سے نیچے آجائے اس کے لئے ہمارے پاس function ہے set location again jf کو کہیں کہ ہمیں ایک چیز چاہیے اس جگہ سے تو آپ کیا کریں jf dot set location left side سے آپ کتنا دور جا رہے ہیں for example میں یہ دو چیز نے آپ سے پوچھ left side سے 100 ہم گئے top side سے 100 گئے ہمارا window ہوگی وہ تھوڑا سا آپ edges سے دور لگنے لگے گی next اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ frame بن رائے اس کا ایک title بھی set ہو جائے title کہتے ہیں یہاں پہ کوئی نام لکھا آئے گا جیسے آپ اپنے project کا نام لکھ سکتے ہیں اس case میں آپ لوگ کو ایک اور چیز چاہی ہوگی using jf اور اس کا نام ہے title so میں again jf ہوگا title set کر دو title آپ نے لکھنا ہے double code let's suppose my project and that's it اس function کے through ہمارا جو my project ہے وہ آپ کو top پہ یہ پہ نظر آئے گا my project آپ کے frame کا title جو ہے وہ بھی set ہو جائے گا using this method next ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے cross button کے اوپر click کریں تو ہمارا window ہے وہ memory سے چلی جائے completely close ہو جائے اس کے لئے بھی آپ کو ایک function utilize کرنا پڑے گا جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں اگر آپ لوگ نے اپنے frame کو close کرنا ہے using this cross button تو آپ لوگ کیا لکھیں ے جی ڈال set default close operation یہ ہے وہ method نام تھوڑا سا بڑا ہے لیکن یہ ہے set default close operation یہ اس طرح سے جا رہا ہے d capital ہے سو آپ camel case میں جا سکتے ہیں like this one set default close operation جو ہے وہ ایک argument لے گا یعنی اپنے پاس parenthesis ایک چیز جس نام ہے exit on close اس it is لکھنا ہے اور یہ لکھنا بھی capital میں ہے اس سے کیا ہوگا جب آپ لوگ اپنے cross button پہ click کریں گے تو آپ کا program successfully close ہو جائے گا اور memory سے بھی چلا جائے گا یہ چیز ہے again میں آپ سے کہہ دوں as it is لکھنی ہے اور یہ capital letters میں ہی لکھنی ہوگی اور اس کو بولتے ہیں constant constant ایسے ہوتے ہیں جس کے پیچھے value چل رہی ہوتی ہے اور j frame class کے اندر یہ چیز already define ہے اس لئے آپ کو as it is لکھنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ frame window ہے user resize نہ کر سکے چھوٹا یا بڑا اس کو نہ کر سکے تو اس کے لئے آپ کیا لکھ سکتے ہیں jf اور اس کو کہنا ہے set resizable اور اس کو میں کر رہا ہوں false یعنی یہ resizable resize کرنا size کو increase اور decrease کرنا وہ چیز ہم لوگ کر رہے ہیں false اگر آپ نے false کر دی سو ہم لوگ نے کیا دیکھا سب سے پہلا step ہم لوگ نے window create کرنے کی کوشش کی اس کے لئے پرسن چاہیے تھا jf ہم لوگ نے object بنائی اس window کو ہم لوگ نے کیا visible کیا اس کے بعد ہم نے کیا اس کا size set کیا width and height وغیرہ ہم لوگ نے set کیا جو کہ آپ کو یہ پہ نظر آ رہا تھا اس کے علاوہ ہم لوگ نے close operation جو ہے وہ بھی set کر دیا اس کے علاوہ ہم لوگ نے اس کا resizing جو ہے وہ بھی handle کرنا سیکھ لئے چیزیں بہت زیادہ ہیں colors بھی ہو سکتے ہیں icons بھی set ہو سکتے ہیں کافی کچھ ہے جو میں آپ لوگ کو اس سیریز میں کرواؤں گا اب بھی میں آپ لوگ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں اس سارے پروگرام کی each and every step جو ہم لوگ نے دیکھا ہے اس کا practical کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جوا میں یہ طریقے سے implement ہو رہا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا سب سے پہلے visibility تھی resizing ہو گئی title set کرنا ہو گیا close operations ہو گئے یہ سارے steps جو میں لکھے ہیں یہ practical perform کرتا ہوں سمجھ آئے گی نہ سمجھ آئے آپ questions پوچھ سکتے ہیں آئے چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پر ڈیک you welcome everyone آگئے ہم اپنے system پر اور دیکھیں جوا میں each and every step جو ہم لوگ نے کیا ہے اس کے argument set کیے and that's it again جس جس کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے میں اپنے جوا سیریز میں یہ چیز بتائی ہے آپ لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اپنا code start کرنا ہے سب پہلا step آپ لوگ کو ایک class کا object چاہیئے تھا اس class کا نام ج frame اور میں نے اس کا نام دیا تھا j new j frame and that's it آپ لوگ نے object بنا لیا اس program کو میں آپ کو save کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کیا کرنے والا ہے سو ہاں اس کو save کرتے ہیں save as اور میں اس کو save کر رہا ہوں اپنے java directory میں میں اس کو دے رہا ہوں a.java میں نے اس کو save کر دیا اور اب اس program کو میں آپ کو run کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کیسے run ہوگا اور کیا کرنے والا ہے سو آپ کو کرنا ہے open cmd ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں command prompt اور آپ نے جانا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کا java install ہے so میں جاتا ہوں java installation پہ ہم لوگ نے جانا ہے cd program files cd java ٹھیک java میں ہم لوگ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے میرے پاس directory ہیں dir کے through یہ پہ میرے پاس آرہا بیس ورزن میں نے save کیا تھا 251 میں اس میں جاتا ہوں cd jd 1.8.0 underscore 251 اس directory میں چلا گیا اس کے اندر ایک directory تھی بن نام سے اس میں چلا گیا اور یہاں پہ میرا پرگرام جو ہے وہ safe ہے سو میں لکھتا ہوں java c پرگرام کا نام تھا a dot java c compiler کمپائل کرتا ہے java کی files کو چیک کرتا ہے اس پہ کوئی problem تو نہیں ہے translation پرفارم کرتا ہے سو میں اس کو run کر کرتا ہوں یہ میرے پرگرام کو چیک کر رہا ہے اور مجھے کوئی problem بھی دے رہا ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ cannot find symbol j frame اور یہ آپ دیکھ رہے یہ arrow س symbol یہ actually میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ چیز لکھی ہے j frame یہ تو مجھے پتہ نہیں لگ آپ لوگوں نے لکھ نہیں ہوگی ضرور یہ کیا چیز ہے import کا مطلب ہے کہ میں کہیں سے ایک library ہے جس پہ j frame پڑی بھی ایک class اس کو اپنے پروگرام میں لے کر آرہا رہا تو وہ جب پڑھا ہے j frame اس کا نام java x dot swing یہ ہمارا package ہے اس کے اندر بہن سی چیزیں پڑی نہیں میں نے بھی fail مجھے j frame تو میں اس کو لکھا میں اس کو save کر لے داؤ اور دوبارہ سے اس کو compile کرنے کی کوشش کرتا java c again and a dot java جیسے میں enter کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اپ error جو ہے وہ ہمارا چلا گیا اگر آپ لوگ نے یہ نہ لکھی تو پھر آپ کو definitely error آئے گا کیونکہ اس کو پتا نہیں لگتا کہ j frame کہاں سے آرہا ہے اس کو پتا ہی java اور file کا نام ہے a جیسے میں لکھا آپ left side پہ دیکھ سکتے ہیں left side پہ دیکھ دیکھ لگیں یہ چھوٹی window آگئی ہے دیکھیں visible ہو گیا لیکن یہ window جو ہے بہت ہی چھوٹی ہے size میں میں اس کو width or height ہی نہیں ہے تو میں اپنے اس frame کا size set کر لیا 500 and 500 اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ ہم لوگ اس set default close operation وہ بھی set کر لیتے ہیں اس کا تھا exit underscore on underscore close یہ تو ہم نے لکھا ہی نہیں ہے jf.set default close operation میں نے set کر دیا jframe class کے اندر جاؤ اور وہاں پہ exit on close جو ہے وہ call کر لو تا کہ ہمارا frame جب بھی cross ہو اس جگہ پہ click ہو اس button پہ تو بند بھی ہو سکے سو آئیں اس کو چیک کرتے ہیں java c a dot java کوئی error نہیں ہے اب اس کو run کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا frame ہے اس کا size set ہو چکا ہے 500 500 500 کا close operation بھی کام کرے گا اس کو میں click کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے کہ ہمارا program جو ہے وہ successfully close بھی ہو چکا ہے now next جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں jf. set کرنا چاہتا ہوں title اور title میں دے رہا ہوں my project اب میں نے یہ title set کر دیا ہے ٹھیک ہے اور آپ top title بھی x دیکھ سکیں گے سو پھر سے run کرتے ہیں java اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر title آرہ ہے وہ title آپ کے سامنے میں لکھ دیا ہے ایک چیز اور دیکھ ہو رہا ہے اگر آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنے project میں آکے لکھ سکتے ہیں jf کیا کر لو set resize able اس کو میں نے کر دیا false اپنے program میں آکے اس کو چیک کر لیتی ہے so we have no error اب جب میرا form run ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس آئیکن وہ ہٹ چکے ہیں یہ اب resize نہیں ہو رہا even یہ option ہے یہ بھی off ہو چکا ہے that is because of your discord that is resize ability جو ہے وہ آپ لوگوں نے ہٹا دی resizable آپ نے false کر دیا اب میں کرتا ہوں ایک اور کام اور وہ لئے بھی ہمارے پاس options ہیں وہ ہیں jf.set location میں location کر دیتا ہوں 500 let's suppose 500 زیادہ ہو جائے گا 100 100 اس بار جب میں اپنے code کو run کروں گا تو آپ کا frame ہے وہ سا side سے ہوگا 100 left side سے آگے 100 top side سے نیچے آئے so let's compile again and let's run اس بار آپ دیکھ سکتے ہیں 100 left side سے 100 top side سے تھوڑا سا frame آگے آگے آگیا جتنا دور لے جانا ہے آپ in values set کر سکتے ہیں اگر میں let's suppose کر دوں 300 left side سے 300 تک جائے گا تو اب آپ دیکھے گا کہ یہ کدھر تک پہنچ ہے آپ سکتے ہیں اس سیریز میں میں آپ کو each and every step every code board پر کراؤں گا اور یہاں پر بھی آپ کو اس کا answer جو ہے وہ بتاؤں گا تاکہ کسی بھی student کو کوئی problem نہ رہے کوئی problem ہو most welcome مجھ سے پوچھیں کمیٹس میں اگر اچھا لگا تو good نہیں لگا تو آپ لوگ اپنے suggestions دے سکتے ہیں thank you